اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نہم کی یہ تیسری روبائی جسے اکبر الہبادی نے تحریر کیا ہے اس کا آج ہم متعلق کریں گے امید ہے آپ کا ہمارے ویڈیو پسند آتے ہوں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے عرض سمجھنے کی کوشش کیجئے جان پہچان اکبر الہبادی سولہ نومبر اٹھارہ سو چھہیالیس کو پیدا ہوئے انہوں نے وقالات کا امتحان پاس کر کے مختلف عہدوں پر ترقی حاصل کی اور اٹھارہ سو چورہ نو عیسوی میں سیشن جج کے عہدے پر فائز ہوئے اکبر نے اردو میں تنزیہ اور مزاہی شاعری کو بنیاد بنا کر مغربی تحزیب اور طرز زندگی کو ناشانہ ملامت بنایا شوخی شگفتگی اور بزلہ سنج ان کے کلام کی نمائی خوبیاں ہیں ان کی شاعری میں تعمیر اسطلاح کا پہلو نمائی ہے پندرہ فروری انیس سو اکیس کو علاہ بعد میں ان کا انتخال ہوا چلی دیکھتے ہیں پہلے سے پڑھتے ہیں پھر اس کے تشریح کریں گے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہر ایک کو نوکری نہیں ملنے کی ہر باغ میں یہ کلی نہیں کھلنے کی کچھ پڑھ کے تو سنت و زیرات کو دیکھ عزت کے لیے کافی ہے اے دلنے کی اس کی تشریح کرتے ہیں ہر ایک کو نوکری نہیں ملنے کی ہر باغ میں یہ کلی نہیں کھلنے کی کچھ پڑھ کے تو سنت و زیرات کو دیکھ عزت کے لیے کافی ہے اے دلنے کی یہاں پر اکبر علاہ بعدی فرماتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نوکری کل بھی ایک مسئلہ تھی اور آج بھی ایک مسئلہ ہے خواب مسلم کے نوجوان ملازمت کی تراش میں سرگردہ رہ کر وے روزگاری کا شکار رہا کرتے تھے نوکریہ آسانی سے ملا نہیں کرتی تھی ایسے نوجوانوں کو نصیحت کرنا اور لائے حمل کے تیون کی تلخین کرنا اس روائی کا موضوع ہے یہاں پر اکبر علاہ بعدی نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ نوکری کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرنے سے بہتر ہے کہ وہ کچھ پڑھ لکھ لے تعلیم حاصل کر کے کسی سنت کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ بنائے یا پھر زراعت یعنی کاشت کاری کر کے اناج پیدا کرے اس میں عزت بھی ہے اور آفیت بھی انگلزوں کی نوکریہ کر کے عزت کمانے سے بدر جہاں بہتر یہی ہے کہ اپنا ذاتی کاروبار کریں اور نیکی کے راستے پر چلیں اس سے عزت بھی ملے گی خوشحالی بھی آئے گی اور یہ ہمارے خام خیالی ہے کہ انگلزوں کی نوکریوں کرنے سے ہمیں عزت اور ردبہ حاصل ہوتا ہے اس رہجان کو ترک کر دینا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ